سورہ احزاب میں ہے سورہ نمبر تیس آیت نمبر چھتیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُومِنِنْ کوئی بھی مومن مرد وَلَا مُومِنَتِنْ یا مومنہ عورت کوئی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لئے یہ سعی نئی ہے اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ فِي عَمْرِهِمْ تو اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے اس معاملے میں کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہتا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ اس معاملے میں چوائس ہی نہیں ہے چوائس مطلب اللہ کی بات ہے رسول کی بات ہے معلوم پڑ گیا پھر آدمی یہ نہیں بول سکتا ہے ہاں میں سوچتا ہوں ہاں میں دیکھتا ہوں مانوں گا یا نہیں مانوں گا میں سوچتا ہوں تو اس معاملے میں من عمرِهِمْ اس معاملے میں اختیار ہی نہیں ہے کیونکہ جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہاں پر آپ پہ کوئی زبرستی نہیں تھی لیکن آپ نے مانے خود کی کامیابی کے لئے اب ماننے کے بعد اختیار نہیں ہے کہ نبی کی بات ہے میں مانوں گا نہیں مانوں گا سوچوں گا دیکھوں گا ہمارے آئے یہ نہیں چلتا ہمارے علاقہ ہمارے دوست ہمارے بڑے ہمارے بزرگ ہمارے لوگ ہم نے یہ کہا نہیں اللہ اس کے رسول کی بات ہے اس معاملے میں اختیار ہی نہیں ہے چوائیس ہی نہیں ہے ابھی تو یہ آیت ہم نے سورہ احضاب سورہ نمبر تیس آیت نمبر چھتیس آیت نمبر چھتیس آیت نمبر چھتیس